پاکستانی اور انڈینز کو کون سے 26 شینگن کنٹریز سب سے زیادہ شارٹ سٹے ویزٹ ویزاز دیتے ہیں اس کے بارے میں ہر سال یورپین کمیشن عداد و شمار جاری کرتا ہے لاسٹ ایر کے عداد و شمار بھی جاری کیے جا چکے ہیں جو کہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوں گے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کون سے ایسے ٹاپ کے 5 ممالک ہیں جن کے لیے شارٹ سٹے ویزٹ ویزا سب سے زیادہ حاصل کر پائے اسی طرح ایسے ممالک جن کی ویزا ریشو زیادہ رہی اور ایسے ممالک بھی جن کی ویزا ریشو انتہائی کم رہی اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنے ٹوٹل ویزاز اپلائے کیے گئے اور کتنے لوگوں نے ویزا حاصل کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 2019 میں پاکستان نمبر 28 پہ رہا سب سے زیادہ جس نے ویزا اپلیکیشنز سبمٹ کی شارٹ سٹے ویزاز کے لیے شینگن کنٹریز میں پاکستانی نیشنلز نے 88782 ویزا اپلیکیشنز سبمٹ کی 18 مختلف شینگن کنٹریز کے کانسولیٹس یا پھر ایمبسیز میں جن میں سے 54,728 افراد کو ویزاز ملے شارٹ سٹے جبکہ 21,254 لوگ حاصل کر پائے انہی ویزاز میں سے ملٹیپل انٹری ویزاز اس کے علاوہ 649 نے حاصل کیے 31,436 ویزا اپلیکیشنز ریجیک کر دی گئیں اس لحاظ سے ویزا ریجیکشن ریٹ رہا 35 اچساریہ 4 پرسنٹ اور سیکسس ریٹ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں رہا 64 اچساریہ 6 فیصد یہ ریجیکشن ریٹ بہت ہائی رہا باقی کنٹریز کے نسبت پاکستانیوں کے لیے ٹاپ شینگن کنٹریز کی بات کی جائے کہ کن کنٹریز میں سب سے زیادہ پاکستانیوں نے ویزاز اپلائے کیے اور وہاں پہ کس کنٹری نے سب سے زیادہ ان کو ویزاز دیئے تو نمبر پانچ پہ فرنڈز فرانس آتا ہے جہاں پہ 6,047 پاکستانیوں نے ویزاز اپلائے کیے اور 3715 افراد کو ویزاز ریلیز کیے گئے سپین نمبر چار پہ جہاں پہ 11,649 لوگوں نے ویزاز اپلائے کیا اور ویزاز دیا گیا 6,481 لوگوں کو نمبر تین پہ نیدر لینڈز رہا جہاں پہ سب سے زیادہ پاکستانیوں نے 12,719 ویزاز اپلیکیشن جمع کروائیں 6,322 افراد کو ویزاز دیا گیا اس کے بعد نمبر ٹو پہ سپرائزنگلی اٹلی آتا ہے جہاں پہ 19,492 افراد نے ویزاز اپلیکیشن جمع کروائیں 13,529 لوگوں کو ویزاز دیا گیا most surprisingly نمبر وان پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جرمنی آئے گا جہاں پہ 20,698 لوگوں نے ویزاز اپلیکیشن جمع کروائیں جبکہ 15,361 افراد کو ویزاز ریلیز کر دیا گیا top destinations کی بات کی جائے کہ کس کنٹری کا ویزاز ریشو پاکستانیوں کے لئے سب سے اچھا رہا تو جرمنی نے 75% پاکستانیوں کو ویزاز دیا جنہوں نے ویزاز اپلائے کیا اس کے بعد پورتگال نے تقریبا 73% افراد کو ویزاز ریلیز کیے جبکہ سپین نے almost 64% ویزاز اپلیکیشنز اپرووڈ کی سب سے کم ویزاز جہاں پہ پاکستانوں نے اپلائے کیے اور ان کی ویزاز ریجیکشن ریٹ بھی زیادہ رہا ان میں ٹاپ پہ آتا ہے چیک ریپبلک جس نے 57.53% ویزاز اپلیکیشنز ریجیک کر دی اس کے بعد آتا ہے نمبر دو پہ ہنگری جس نے 51.60% ویزاز اپلیکیشنز ریجیک کی پاکستانیوں کی نمبر تین پہ آتا ہے بیلجیم جس نے 50.70% پاکستانیوں کی ویزاز اپلیکیشنز ریجیک کر دی امید کرتے ہیں کروان سال میں ویزاز اپلیکیشنز کچھ تو اپرووڈ ہوگی پاکستانیوں کے لیے دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے انڈین نیشنلز کے لیے شینگن ویزاز کے لحاظ سے 2019 ٹاپ کا سال رہا انڈینز کے لیے جہاں پہ 11.4.705 انڈین نیشنلز نے اپلائے کی شورٹ ٹرم شینگن ویزاز ڈیفرنٹ شینگن سٹیٹس میں جس میں سے 10.12.487 اپلیکنٹس نے ویزاز حاصل کیے اور 5.3 کی گروت کے ساتھ فرس ٹائم ہسٹری میں انڈیا نمبر تین پہ رہا جس نے سب سے زیادہ ویزاز حاصل کیے 6.32.888 افراد کو ملٹیپل انٹری ویزاز دیئے گئے جبکہ 1352 افراد نے لٹی ویز حاصل کیے almost 1.23.175 افراد کی ویزاز اپلیکیشنز ریجیکٹ کی گئیں اور ویزاز سیکسیس ریشو انڈیا کے لیے ٹاپ پہ رہا یعنی 89.2% بات کی جائے کہ انڈیا نیشنلز کے لیے کون سی کنٹریز نے سب سے زیادہ انہیں ویزاز دیئے اور کہاں انہیں سب سے زیادہ ویزاز اپلائے کیے تو نمبر پانچ پہ آتا ہے نیدر لینڈز یہاں پہ تقریباً 93.812 افراد نے ویزاز اپلائے کیے جبکہ 84.683 افراد کو ویزاز فراہم کیے گئے نمبر چار پہ اٹلی رہا جہاں پہ 1,188,877 انڈینز نے ویزاز اپلائے کیا 1,2,481 افراد کو ویزاز دے دئیے گئے نمبر تین پہ سرپرائزنگلی جرمنی رہا جہاں پہ 1,29,205 افراد نے ویزاز اپلائے کیے جبکہ ویزاز ملے 1,52,138 افراد کو نمبر دو پہ بہت بڑی بات ہے سویزلینڈ رہا جہاں پہ 1,71,004 افراد نے ویزاز اپلائے کیے اور 1,60,825 افراد کو ویزاز جاری کر دئیے گئے فرانس ٹاپ پہ رہا جہاں پہ 2,34,002 افراد نے ویزاز اپلائے کیے اور 1,99,440 افراد کو ویزاز ریلیز کر دئیے گئے لیسٹ ویزا گیونگ کنٹریز کی بات کیجئے تو سلوانیہ نے 1,902 افراد کو ویزاز جاری کیے نمبر 4 اور 3 پہ لیتوانی اور سلواکیہ رہے جنہیں بل ترتیب 916 افراد کو ویزاز جاری کیے نمبر 2 پہ لٹویا جس نے 851 افراد کو ویزاز جاری کیے اور سب سے کم ویزاز آئسلینڈ نے جاری کیے 556 افراد کو اسے صاحب مراد ہے کہ لسٹ یر انڈیا نمبر 3 پہ رہا رشیہ اور چائنہ کے بعد اور بہت بڑی حد کاؤڈ کلاس کرتے ہوئے اس نے باقی تمام کنٹریز کو پیچھے چھوڑا فرینڈز امید کرتا ہوں آپ کو سٹیٹسٹیکل ڈیٹا پہ مبنی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو آپ لوگ بھی کامن بوکس میں اپنے حالات کا اظہار کر سکتے ہیں میں ملوں گا انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کسی اور ٹاپک پر تب تک اپنا بہت سا حیار رکھیں اللہ حافظ